اور آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے والے سے ہمیں بہت سرے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر مدجاز ہے اور میں سمیلی اموری کلینک سے ابھی دباد سے جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کریم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے والے سے ہمیں بہت سرے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم ان کو کس طرح جو ہے وہ مطلب ہے کہ آور کم کر سکتے ہیں موسٹ آف تک ایسے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی رمضان آتے ہیں تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی پلیننگ نہیں کرتے ہیں لیکن جب بھی رمضان کریم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم بڑا ریگریٹ محسوس کرتے ہیں ہمیں بڑا عجیب سا احساس گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس سے خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ نہیں اپٹھا سکیں اب جو پلیننگ ہے اس کی دو تین طریقے ہیں اب پلیننگ سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر کا جو سودہ سلف ہے جتنا بھی یہ سارا وہ لا کے رکھتے ہیں اور مزے سے انجوائے کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے یہ ایک بات ہو سکتی ہے لیکن یہ پوری بات نہیں ہے اب اس حوالے سے تین چار باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں آپ کو رام کی ضرورت بھی ہے آپ کو باڈی کو انرجی کی ضرورت بھی ہے اور ظاہر ہے آپ جو ہے وہ رمضان سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ زندہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اب جو 2020 کا رمضان ہے اس میں ایک اشیو تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ ہے لاک ڈاؤن کے دوران اب ظاہر ہے آپ ایک ماہ پہلے ڈیڑھ ماہ پہلے سے ہی جو ہے ہم سب اپنے گھروں میں محسوس رہے ہیں اور جو ہے وہ سوشل جو ڈسٹنس ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے جو انٹرنیشنل میئرمنٹس ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے بیماری کو پھیلانے سے بھی رکھنا ہے اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال بھی رکھنا ہے اور رمضان سے جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ بینیفٹ بھی اٹھانے اب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے از ای چیلنج ہمارے پاس ہیں سب سے جو ایمپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری سید ہی نہیں ٹھیک رہے گی تو ڈیفنیٹلی ہم کوئی بھی جو کام ہے اس کو کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اب اس میں جو ایک بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی خریداری کرنی ہے وہ اکٹھی کر لیں اور اس سے بریزم ہو جائیں اور اپنے آپ کی زی فیل کریں اسی ہی ہوگا کہ ہمارے ٹائم میننجمنٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہو چکے گی اور جو ٹائم بچتے ہیں اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں بہت سارے جو امور ہیں ان میں اب بجائرہ مساجد میں جو ہے وہ جانا وہ بھی اس طرح کھولے آم نہیں ہیں بہت زیادہ اس کے ساتھ بھی جو میننجمنٹ ہیں وہ ہیں اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ ظاہرہ گھروں میں باجمات جو نماز ہے اس کا احتمام ہو سکتا ہے اس کا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ آپ کی جو اوقات ہیں وہ ڈسٹیبوٹ ہو جائیں گے پانچ جو مختلف جو پیس آف کیا کہتے ہیں ٹائم ہے اس میں تو آپ ہر ایک حصے کے اندر جو ہے وہ اپنا جو کام ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈسٹیبوٹ کر کے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے جو ہے ایک بہت اچھا بینیفیٹ جو اٹھا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم جب بھی صبح ہوتی ہے جب ہم سیری کے لئے اٹھتے ہیں تو موسٹ پراببلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ دس پدرہ میٹ پہلے اٹھ رہے ہوتے ہیں لیکن خاتون خانہ ظاہر ہے جو وہ پہلے اٹھتی ہیں اور سب کے لئے جو ہے وہ سیری تیار کر رہی ہوتی ہیں ایک تو تھوڑا سا یہ ہے کہ سوستی کو ختم کر رہے ہیں اور اس رمضان میں اور ہمیں یہ ہے کہ ہم خود بھی کچھ نہ کوئی کوکنگ جو ہے وہ کرنا سیکھ لیں اس یہ ہوگا کہ ایک تو ہم ہیلپ اگو کر سکتے ہیں دوسی بات ہے کہ جو بڈن ہے ہماری خواتین پہ وہ کسی نہ کسی حد تک کم ہو سکتا ہے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کوکنگ کرنا سکھا سکتے ہیں بلہ کچھ ایسی ڈش وہ بنا سکتے ہیں جس سے یہ ہے کہ ایک تو ٹائم بچے اور دوسرے بات ہے کہ احساس سے زمداری کے احساس بھی ہو اور جو کام میں وہ ڈسٹرپیوٹ ہو جائیں یہ بات ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ آپ موسٹ جو پراببلی ہے اپنے جو اذکار ہیں جو اپنے ٹائم ہیں اس کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند بنانے کے لیے جو ہے آپ قرآن شریف کی تلاوت ذکر ازکار فرض نماز نفلی جو ہے باداتیں وہ تحجت یہ ساری چیزیں چاشت کی نماز اشراقی وہ ساری آپ اس کو بڑے طرقی سے پلان کر سکتے ہیں اور باجمات جو ہے وہ فیملی کی ساتھ مل کے جو ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں اب جو دوسرے چیلنج ہماری صحت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انرجی ہے اس کا جو گراف ہے وہ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں جب سٹارٹ میں رمضان ہوتا ہے ہم بلکل بہترین ہوتا ہے آستہ آستہ جو جو ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے جو انرجی لیول ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں اب اس کے لیے ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے اپنی غزہ پر اور اپنی سلیپ پر اب غزہ سے مرات یہ ہے کہ ہمیں ایسی غزہ استعمال کرنی پڑے گی جو لانگ لاسٹنگ ہماری بارڈی کے اندر رہے اور ہمیں انرجی جو ہے وہ پروائیڈ کرتی رہے اب اکثر آپ نے یہ ہم جو مشاہدے میں آیا اور ظاہرہ خود بھی یہی ایک پریکٹس ہو رہی ہے وہ دیکھتے بھی ہیں کہ جو ہی افتاری ہوتی ہے ہم اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ جو ہماری جو انرجی لیول ہے انس کو فوری بوسٹ کرتے ہیں جیسے مشروبات اس طرح کے یا بہت زیادہ مطلب ہے کہ میٹھی چیزیں یا مطلب ہے کہ جو ہمیں فوری انسٹڈ انرجی دیتی اس کا فائدہ یہ نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو ہماری پوری بارڈی کو انرجی فوری ملتی ہے اور جو ہی اس کا پیک آتا ہے اس کے بعد وہ اچانک جب ڈیکلائن بھی جاتے ہیں تو ہم بالکل جو ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں تو پھر ہمارے لئے سکت نہیں ہوتی کہ ہم ترابی بھی پڑھ سکیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی گزا کے اندر ایسے فائبرز پروٹینز اور اس طرح کی جو چیزیں وہ شامل کرنی ہوں گی جس سے یہ ہے کہ ہماری جو انرجی کا جو لیول ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ منٹین رہے ہیں سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہماری جو سلیپ ہے اب آپ نے یہ دیکھو گا کہ رمضان شریف جب بھی آتا ہے تو بہت لوگ جو ہیں وہ نیند جو ہے وہ ڈسٹراب ہو جاتی ہیں اب نیند کو ہم کس طرح منٹینز کریں اس کا سام طریقہ یہ ہے کہ جو ہیں شاہ اور ترابیب وغیرہ پڑھ کے آئیں اور فوریس ہو جائیں اس کے بعد جو ہے وہ نہ تو سپارٹ فون کا استعمال کریں اور نہ ہی نیٹ اور چٹ چٹ ظاہر ہے اس میں بھی ہمارے ایک دو گھنٹے زائے ہو جاتے ہیں تو وہ جو بہترین ٹائم ہے سرکارڈین ریدم کے مطابق ہمارے جو بیالرجیکل کل کلانک ہے اس کے مطابق جو ہماری نیند ہے اگر وہ ارلی جو ہے پوری ہو جائے گی تو ہم دیفنیٹلی جو تحجیت کے ٹائم ہے یا فجر سے بہت پہلے جو ہے ہم بیدار ہو سکتے ہیں ہمارے جو جسمہ وہ فریش ہو سکتے ہیں اب پھر فجر کی ازان جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جو سونا ہے وہ دیفنیٹلی جو ہے نہ تو اس کو اچھا سمجھا گیا ہے اور حدیث میں بھی جو ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا اب انسان سوچتے ہیں یار پھر کریں گے کیسے انہزی کیسے بالو یا ہم ہماری جو تھکاوت ہے وہ کیسے ختم ہو تو اس کے لئے جو بیسٹ آپچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب زور پڑھیں زور پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ نیپنگ کلیولا کریں اس میں یہ ہوگا کہ آپ چالیس بینٹ ایک گھنٹہ جو اس سے کم جتنا بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں پورے گھر والوں کی اس کو عادت ڈالنے اسی یہ ہوگا کہ جب آپ سو کے اٹھیں گے یا آپ ارام کر کے اٹھیں گے اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لیٹ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں سپارٹ فون پکڑا ہوا ہے اور آپ بیزی ہو رہے ہیں اس پر نہیں لیٹنا ہے تو چپ چاپ ہو کے سارے کام چھوڑ کے کلیولے کی نیت کی ساتھ اور سنت کی ساتھ جب آپ یہ ایکٹیوٹی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ شام تک اور ترابید تک جو ہیں وہ انرجائز رہیں گے یہ چند باتیں ہیں جو اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اس رمضان میں تو ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں اور ہمارا جو دسترخان ہے نا اس کے والے سے ایک بات ہے کہ جتنی آپ کی سادہ افتاری ہوگی اتنی آپ انجوائے کریں گے زندگی کو اب عدد کیا ہے کہ آپ کے دسترخان پہ لیکن اس کورڈ نائنٹین کے بعد اور اس لاگ ڈاؤن کے بعد جو اگر آپ ایک ڈش بھی کام کریں اور اس ڈش کو جو ہے وہ کسی اور کو سرب کر دیں اور آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں دیفنیٹی آپ نے اس سے پہلے بھی بہت کام کیا ہوگا لیکن اگر آپ اس نیت کے ساتھ چونکہ رمضان میں کسی بھی ایک عمل کا جو سواب ہے وہ ستر گنا ہے اب یہ ستر سے مراد سیونٹی نہیں ہے سواب عربی گرامر کے حساب سے ستر جب بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی اتنا جس کو آپ شمار میں نہ کر سکیں ستر سے یہ مراد ہے یہ بمورہ اس کا استعمال ہوتا ہے تو جب ہم ان لوگوں کو شریک کریں گے اور پھر دیفنیٹی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھرکت آئے گی اور ہماری جو صحت ہے اس میں بھی بہتری ہوگی اور ہم ذہنی طور پر بھی بہتری ہوگی اب جو ہیلتھ کے لیول ہیں وہ چار ہیں ایک تو فیزیکل لیول ہے ایک سپیریچل لیول ہے منٹل لیول ہے اور ایمشنل لیول ہے تو ظاہر ہے ان چاروں لیول پر رمضان میں ہم یہ ہے کہ ہم اپنے جو جو لیول ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہیں وہ گروہ دے سکتے ہیں اور بہت بہتر جو ہیں وہ ہم پروفارم کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے وہ اسی حوالے سے ہم نے آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کو دیکھ کر کسی کی ساتھ کچھ بہتری آ جائے اور کسی کو کوئی ایک بات بھی یاد رہ جائے تو دیفنیٹلی اس کی جو یہ چار جو میں نے لیول بین کی ہیں سید کے اس میں بھی ایمپرومنٹ آئے گی اور وہ بہت بہتر طریقے سے پروفارم بھی کر سکے گا اور ہر چیز کو اپنے ٹائم پہ اگر ہم ادا کریں گے تو دیفنیٹلی ہم رگریٹ فیل نہیں کریں گے اور ایک صدقہ فطر ہے آخری دن ہم ڈون رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کو دیں تو پہلے دن سے ہی ادا کر دیں اپنے حساب سے تو اس لئے یہ ہوگا کہ کسی کی گھر میں کم از کم کوئی خوشی ہماری وجہ سے ضرور آ جائے گی تینکیو بری مچ آپ کا بہت شکریہ تینکیو بری مچ اسلام علیکم